تیاری داری تسے ہو کے جو مشک بھو آئے تیاری تسے ہو کے جو مشک بھو آئے تیاری تسے ہو کے جو مشک بھو آئے تیاری تسے ہو کے جو مشک بھو آئے جو دیکھے وہ نہ ہو کچھ اور ہو تو اس خواب میں فرشتوں کا دخل ہوتا ہے جو تعبیر کا محتاج ہوتا ہے جیسے بندہ راکھ کو سوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہاری ہاری دیکھ لیے تو یہ اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے کسی نے سامپ مام دیکھ لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کسی نے کیا دیکھ لیا تعبیر ہوتی ہے خواب تھی اور وہ خواب جو دیکھا روئی ہوا اس وقت ہے خواب شرمندہ تابیر ہوا یعنی جو دیکھا ہوئی ہے لکھنے والی مرہوم ہماری بوس کی زوجات شما صدیق صدیقی کا بات وہ کہتی ہے وہ تو کہتی کنیزوں میں کہ میں پڑھ رہا ہوں غلام اس لیے غلام کے موسیقی 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 اور ایسا ہو جائے نا ہو گیا راسل مال ہر سانس پر ذکر ہے اب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہو اللہ ہو کرنا ہی ذکر ہے ذکر کا مطلب ہے یاد اس وقت ہم کس کو یاد کر دیں اللہ اللہ کو یاد کر دیں تو اللہ کے رسول کو یاد کر دیں کس کو یاد کر دیں نماز پڑھتے ہیں نا حمد اللہ تو فرس کی دو رکعت میں ہر رماز کی فرس کی دو رکعت میں باقی سنت موقتہ غیر موقتہ نوافل میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے تو سورہ فاتحہ کا کیسے پڑھتے ہو الحمدو الحمدو للہ رب العالم پڑھتے ہو نا الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے الحمدو تمام خوبیاں الحمدو تمام خوبیاں کس کے لئے اللہ کون اللہ رب العالمین جو عالمین کو پالنے والا اب عالمین کتنے ہیں اٹھارہ ہزار عالمین اس کے اندر اس کی مخلوق کتنی ہیں کتنوں کو جانتے ہیں کتنوں بتا ہی نہیں کون کدھر ہے کہاں ہیں زمین کی اندر دیکھو پتھروں میں دیکھو سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ سمندر کی مخلوق دیکھو پھر عرش کی مخلوق دیکھو جنہ انسان درد چھجر حجر وہ سب کو پالنے والا اور وہ پال کر تھکنے سے پا کسی عورت کے اگر جڑوان ایک ساتھ تین بچے ہو جائیں تو پریشن ہو جاتی بھی جاری کہ تین کو پالوں گی کیسے ماں ہے اللہ نے رحم کا مادہ زیادہ دیا باپ سے زیادہ دیا ماں میں رحم زیادہ ہے باپ سے زیادہ رحم ماں میں اس کی وجہ ہے کہ پالنے کے لیے رحم بلو ہونا دوری ہے تو وہ پورے جہان کو پالتا ہے اور تھکتا نہیں وہ تھکنے سے پاک ہم تو دو تین بچوں کو بڑھا کر لینا اوہہہہو پھر ساری صدود کی اتنا تھا کچھ اتنا کیا یہ اعمی کا بتلے گیا تنے اللہ بن اس وقت سے بچا جائے کہ ہمارے لئے کو یہ کئے اچھا کمال دیکھو کہ آگے وہ فرماتا ہے الرحمان الرحیم الحمدللہ عبدالعالمین الرحمان الرحیم کیونکہ پاننے کے لئے رحمان رحیم یہ رحم کا مادہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں جو رحم رکھا ہے نا اور بھی آپ کے لئے رحم کرتے ہوں گے رشدار دوست بھائی باپ بھی کرتے ہوں گے کہ ماں 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 کے دل میں جو رحم ہے اللہ نے اپنی مثال دینا مبت کی تو یہ دی ماں سے ستر گناہ زیادہ پیائے گا ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ چھوڑا جلا رہی تھی کھانا پکانے کے لئے ایک چھوٹا بچہ تھا وہ بار بار آ کر گھسنے ہی کوشش کرتا آگ میں تو ماں اس کو ہٹا دیتی وہ بار بار آتا وہ پھر ہٹا دیتی تو پھر اس عورت نے کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں یہ آق کی طرف جاتا ہے تو میں اس سے بچا لیتی ہوں وہ رفتو ماں سے ستگناہ زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو کیسے جلائے گا آگ میں تو حضور زارو کتھار ہونے لگے میرے آقا زارو کتھار ہونے لگے وہ کہا تمہیں سچ کہا وہ ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے بچے سے وہ نہیں چاہتا لیکن بچہ اور انسان جو خود ہی چھلان لگا ہے تو پھر کیا ہے وہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے یقین کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر گناہ کر کے بھی ستر سال اسیسہ گناہ کر کے بھی آخری زندگی میں بھی آ کر کرنا یا اللہ معاف کر دی تو وہ معاف کر دیتا ہے اور صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس سے گناہوں کو نیکس مجھل دیتا ہے اچھا توبہ کے بعد پکیس توبہ کر لی اور پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہوکے گناہ کر گیا اور جیسے ہی فریشتہ لکھنے ہی کوشش کرتا ہے نا اس کی بدی تو نیکی کا فریشتہ روک دیتا ہے روک جا سبت کرتا ہے شاید توبہ کرنا آئی مت لکھیں ایسے بھی دوسرا گناہ کرتا ہے جیسے لکھنے ہی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ رکھ دیتا ہے شاید توبہ کرنے اس طرح نو گناہ کرتا ہے نو توبہ گناہ کر لیتا ہے تو فریشتہ کہتا ہے بھی رکھ شاید توبہ کر لے اور پھر جو دسید دفعہ جب وہ نیکی کر دیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی لکھے ہی نہیں آتا ہے وہ لکھے ہی نہیں آتا ہے توبہ ہوگئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک توبہ کرتے وقت ایسی نیت ہونا پکی ٹنہ ٹن کہ نہیں کرو لے ایسی پکی توبہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے تو کیا خیال ہے آج اس رات کو ہم نہ کہیں مل کر اس تغفر اللہ ربی یا اللہ آج تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے جس کو میں جانتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا تو جانتا ہے یا اللہ میں سب سے تباہ کرتا ہوں یا اللہ میں گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے مجھے پکا سچا پانچ وقت باچہ مات نماز پڑھنے والا بنا دے آج تباہ نماز کا ذاہنہی انشاءاللہ اللہ اللہ مجھے اور آپ کو نیک باتیں سن کر عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا دیل الحمدللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت اس طرح بیٹھے لئے گا کوئی محفی کو ڈشٹرم نہ کیجئے گا بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اللہ اللہ محفوظ بابا سے محفوظ فرمائے اللہ اللہ ہمارے نوجوان میرے پیارے بھائی کی اللہ اللہ حفاظت فرمائے اس کی برقدیش کی عمر بچندے پر دے گا